صحیح یہ جب ہو جائے یہ جس کے ساتھ ہو جائے وہ یہ کہہ سکتا ہے کہ ارے مجھے تو یہ کیسا خواب تھا کیونکہ اس خواب نے تو مجھے ٹائم ٹریول کروا دیا یہ کب ہوا اصحاب کحف کے ساتھ ہوا جو سوے بظاہر کچھ گھنٹوں کے لیے اور جاگے تو کتنے سو سالوں کے بعد کہ وہ سکہ تک رائج نہیں تھا میری روح نے مجھے میرے صبح جاگنے سے قبل مجھے جتنے اشارے دینے وہ دینے تو اس لیے اسلام بھی یہ کہتا ہے ہر دین یہ کہتا ہے ہر مذہب یہ کہتا ہے کہ جب سو تو اچھے تصور اور اللہ کو یاد کر کے سونا تاکہ تمہیں صبح جو بیداری ملے وہ تمہاری زندگی کا اللہ کا شکر ادا کر کے سونا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں موقع دیا ہے کہ تم اپنی زندگی کا سفر شروع کر سکو اور صبح جاگو تو اللہ کو شکر ادا کرو کہ تمہیں موقع ملا میں اس کے برخلاف ہوں کہ میں کتابیں ڈھونڈوں کہ شیر چیتے کا مطلب کیا ہوتا ہے خواب میں سام دیکھو تو کیا ہوتا ہے خواب کا مقصد یہ نہیں ہے کہ آپ اس کی تعبیر ڈھونڈ کے اس کو ٹرینسلیٹ کرنے پر جڑ جائیں آپ نے بھی تعبیر کی بات کی حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس اللہ تعالیٰ نے یہ اہلیت رکھی تھی کہ وہ خوابوں کی تعبیر بتا دیتے تھے اس کا مطلب ہے کہ خوابوں کی تعبیر کا سسلہ تو ماضی میں رہا اب دور حاضر میں ہم دو ہزار چوبیس میں بات کر رہے ہیں ایک شخص کے پاس کون سا اتھنٹک سورس ہے کہ وہ اپنے خواب کی اصل تعبیر تک پہنچ جائے یا پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو راز رکھنے کے لیے ایسا کوئی سورس نہیں بتایا دیکھیں یہ آپ نے جس چیز پہ سوال کو انڈ کیا نا یہ بڑا خوبصورت نقطہ ہے یہ جاننے کی ضرورت ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مشیعت اللہ تعالیٰ کی مرضی اللہ تعالیٰ کی منشاہ کیا ہے جس وقت تعبیر عام کرنا ضروری سمجھا اللہ تعالیٰ نے تو نبی کو یہ موجزہ عطا کر دیا یہ کرامت عطا کر دی کہ آپ پبلک کر دیں تعبیر تاکہ لوگ خوابوں کی حیثیت سے اجاگر ہوں کہ بھائی یہ ہلکی چیز نہیں ہے ایک نبی کو موجزے کی صورت میں ملی ہوئے کہ وہ تمہارا خواب سنتا ہے اور تمہیں بتا دیتا ہے تاکہ تم خواب کو اس طرح دوزار چوبیس میں بھی ڈسکرس کرو تو اس کو سگنیفیکنس دینا اس کو ویلیو دینا اور اس کی تعبیر کے لئے کوشہ رہنا کہ کیسے ملتی ہے تابیر پھر آقا علیہ السلام فجر کی نماز کے بعد اصحاب کو بٹھاتے تھے اور ان سے خواب پوچھتے تھے کیونکہ آقا علیہ السلام کو بھی یہ توفہ اللہ تعالیٰ نے انہائت کیا ہوا تھا اب ہو گئے ہیں چودہ ساڑھے چودہ سو سال اب الحمدللہ ایک سال نیا شروع ہو گیا ہمارا یہ جی جی اب ہم کیا کریں یوسفی کے نام سے کتاب آیا کرتی تھے ہمارے دور میں جب ہم چھوٹے تھے ابھی بھی خوابوں کی بہت سی چیزیں اب تو انٹرنیٹ پر بہت سا ڈیٹا مل جائے میں اس کے برخلاف ہوں کہ میں کتابیں ڈھونڈوں کہ شیر چیتے کا مطلب کیا ہوتا ہے خواب میں سام دیکھو تو کیا ہوتا ہے خواب کا مقصد یہ نہیں ہے کہ آپ اس کی تعبیر ڈھونڈ کے اس کو ٹرینسلیٹ کرنے پر جڑ جائیں خواب کا مطلب صرف یہ بتانا ہے کہ یہ جو زندگی ہے آپ کی جس میں آپ جاگ کے اپنے معاملات دیکھ رہے ہیں اس سے پہلے دیکھیں پہلے میں جاگا ہوتا پھر سویا ہوتا نا تو میں کہتا کہ جاگنا سونے سے زیادہ ضروری ہے میں پہلے سلایا گیا ہوں اس کے بعد جگایا گیا ہوں اس کا مطلب ہے میری زندگی سونے سے میں گنوں گا رات سے اپنی زندگی گنوں گا دن کو بعد میں لاؤں گا چھیک ہے اچھا یہاں پہ پریز ایک وضاحت کرتے چاہیں اس کا مطلب ہے کہ ارواہ میں جو روحیں ہیں وہ نیند میں ہیں نو 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 میری پیدائش سے پہلے پیدائش سے پہلے آپ کی روح میں اپنے والد میں میں پروسس آف برث آف مائن کہہ رہا ہوں کہ میں جب پیدا ہوتا ہوں آپ فیزیکل ورلڈ کی بات کر رہا ہوں تو میں پہلے سلایا جاتا ہوں اور میں نے نہ صرف سلایا جاتا اب تو سائنس کیا کر رہی ہے کہ بچے کو فیٹرز کے خواب تک ریکارڈ کرنے کی کوششوں میں لگی ہوئی ہے کہ بچہ کیا تصور کرتا ہے جب وہ پیدائش سے پہلے سو رہا ہوتا ہے یہاں تک اب تو جب جپین نے کوئی مشین لانچ کی ہے جو آپ سو جائیں تو آپ کا خواب ریکارڈ ہو جاتا ہے بلکہ ریکارڈ گیا ہو جاتا ہے وہ ساتھ ساتھ اگر کوئی سو رہا ہے اگر وہ جادت دے تو جاگنے والا اس کا خواب لائف دیکھ سکتا ہے اس ٹی وی سکرین کے اوپر کہ خواب کیا دیکھتا ہے اس کے لئے کوئی ٹم بھی یوز کرتے ہیں وہ ڈریم مووی جی جی وہ گیجٹس آ گئے ہیں اور اب وہ نیکس ٹیپ میں کس گیجٹ میں جا رہے ہیں کہ بچے کے خواب دیکھیں دنیا میں آنے سے پہلے کیوں تاکہ ان کو پتا چل سکے کہ دنیا میں آنے سے پہلے کیا تھا تو ہمیں تو مومن کو تو فائدہ ہی ہے کہ قرآن نے پہلے بتا دیا کہ بھئی دنیا میں آنے سے پہلے یہ تصور ہے تمہارا تم یہاں رکھے گئے ہو اس مقام پہ واپس اس مقام تک کم از کم آ جانا آقا علیہ السلام نے کیا ہمارے ساتھ کتنی بڑی ہمارے اوپر رحمت کی میں آپ کو ایک چیز بتاتا ہوں ہم نے آج تک پڑھایا اور کتنی بحث ہے لوگ کہتے ہیں آدم علیہ السلام تو بحشت میں تھے ہی نہیں وہ تو ایڈن گارڈنز میں تھے آدن میں تھے بحشت میں تھے ہی نہیں اس سے پہلے ہمیں یہ جہاں تک بتایا گیا تھا کہ نہیں بحشت سے ہم یہاں پہ آئے میں کہتا ہوں وہ کہیں پہ بھی تھے کسی بھی مقام پہ تھے کوئی کہتا ہے بحشت میں تھے کوئی کہتا ہے آدن میں تھے کوئی کہتا ہے اسی دنیا میں تھے سب کی اپنے اپنی لینڈز سے میں نے مان لیا کسی ایک مقام پہ تھے آدم علیہ السلام آدم علیہ السلام اس پھل کے کھانے سے پہلے جہاں پہ تھے اس پھل کے کھانے کے بعد جہاں پہ ہیں کیونکہ ہماری زندگی اس پہ بیسٹ ہے اس کے بعد آقا علیہ السلام دنیا میں آتے ہیں ایک طویل سفر ہے انبیاء علیہ السلام کا اس کے بعد آقا علیہ السلام آخری نبی کی صورت میں آتے ہیں اور اپنی زندگی میں آدم علیہ السلام کے اس کھوئے ہوئے مقام کو ری گین کرتے ہیں مہراج کی صورت میں اور پھر اس کو سپر سیڈ کر جاتے ہیں ہر شمولہ پہ جا کے یعنی بنین و انسان کے کامل ریپرزنٹیو ایمبیسیڈور بن کے وہ کہتے ہیں میں اپنے والد صاحب کے مقام کو دوبارہ سے ری گین کروں گا اور وہ تصور نائب کا سر پیس کر جاتے ہیں کہ نائب تو وہ بنے ہی بنے وہ اتنے محبوب نائب بن گئے کہ ہم محبوب نام سے زیادہ جانتے ہیں نائب نام سے کم جانتے ہیں آقا علیہ السلام کو اور نائب تو نائب وہ نائب اتنا خوبصورت نائب ہیں کہ وہ محبوب بن کے آگئے ہیں This is why آقا علیہ السلام کو کامل ذات کہا جاتا ہے کہ جو imagine کیا گیا آقا علیہ السلام نے اس imagination کو ثابت کر کے خوبصورت ترین عصوہ دنیا میں چھوڑ دیا کہ یہ میرا عصوہ ہے اب اس کے قریب ترین پہنچ جاؤ تو تم بھی اس میار تک آ جاؤ گے جہاں تمہیں ندامت نہیں ہوگی جب تم بیدار ہوگے تم یہ نہیں کہو کہ مجھ جہنم میں ڈالو تم کہو کہ ہم نے اتنا کوشش کی ہے کہ ہمیں کم از کم اس مقام پہ اس عدن میں یا اس بہشت میں ڈال دیا جائے جس بہشت سے یہ سفر کی ابتدا ہوئی تھی right اب میں نے یہ کیوں کی بات میرے اور آپ کے لیے یہ سارے کی ساری چیزیں پیش ہو چکی ہیں ہمارے پاس اب نیا کوئی چیز create کرنے کیا موقع ختم ہو چکا ہے اب ہم نے اسی میں رہتے ہیں اسی framework میں رہتے ہوئے اس خواب اور اس جاگی ہوئی زندگی کو تصور کرنا ہے میں نے آپ سے کہا تھا کہ پہلے سونا ہوتا ہے جاگنا ہے ہم کہتے ہیں محرم کا چاند دک گیا تو پہلی محرم کی اسی وقت ہو جاتی ہے صبح نیکسٹ ڈے آتی ہے right تو رات پہلے آئے گی میری محرم کی یکم کی میرا خواب محرم کی یکم کا پہلے آئے گا مجھے اور میری بیداری محرم کی بعد میں آئے گی ایسے ہی ہے ایسے ہی ہے تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میری زندگی کا سفر میرے خواب سے شروع ہوتا ہے اس کے بعد حقیقت بنتی ہے میں نے رات گزار لی ضروری نہیں ہے میں یکم محرم کا دن دیکھ سکوں اللہ تعالیٰ اگر میری روح مجھے واپس نہیں کرتے میرے جاگنے پہ تو میں محرم کی رات دیکھ چکا ہوں یکم محرم کی میں یکم محرم کا دن نہیں دیکھ پایا تو اس کا مطلب ہے کہ میری رات میرے دن سے قبل گنی جائے گی ابھی بھی اور زندگی کے ہر سفر میں بھی تو میں نے اگر اپنی زندگی کو بیس کرنا ہے تو میں نے اس کا تصور پہلے لے کے سونا ہے اشارے سارے لینے ہیں میری ارواہ نے گھومنا ہے پھرنا ہے اور جو جو مجھے ہنٹ دے سکتی ہے وہ میری روح میں بار بار ارواہ کہتا ہوں ارواہ پلورل پتہ نہیں کیوں شاید مجھے لگتا ہے میری روح پلورل ہے لیکن میری روح نے مجھے میرے صبح جاگنے سے قبل مجھے جتنے اشارے دینے ہیں وہ دینے ہیں تو اس لیے اسلام بھی یہ کہتا ہے ہر دین یہ کہتا ہے ہر مذہب یہ کہتا ہے کہ جب سو تو اچھے تصور اور اللہ کو یاد کر کے سونا تاکہ تمہیں صبح جو بیداری ملے وہ تمہاری زندگی کا اللہ کا شکر ادا کر کے سونا اللہ تعالیٰ نے تمہیں موقع دیا ہے کہ تم اپنی زندگی کا سفر شروع کر سکو اور صبح جاگو تو اللہ کو شکر ادا کرو کہ تمہیں موقع ملا تو جیسے ہم یہ پروسس کر کے دن کی ابتدا کرتے ہیں تو ہماری روح ہمیں وہ اشارے دے چکی ہوتی ہے کہ بھائی جانا کہاں ہے آئے کہاں سے اچھا تریاب بھائی میرے نا ایک بڑا چائلڈش سا کوسٹین ہے میرے پاس مجھ سے وہ کوسٹین بھی نہیں بن رہا انسان سویا ہے اور اچانک سے دھنم کی آواز آئی آپ جاگے روح واپس آگئی تو روح کہیں قریب ہوتی ہے اتنے انسان کے یا یہ وہ ٹائم اینڈ سپیس والا کوئی میٹر ہے یا خواب دیکھ رہا تھا خواب ٹوٹ گیا اب دوبارہ وہ خواب بھی نہیں کنیکٹ ہوتا مطبع دوبارہ جب وہ پرواز کی تو پھر آپ اس کو وہیں جانا چاہیے نا جہاں سے وہ میرے جسم میں واپس آئی اس کے بعد تو وہ خواب بندہ بعض اوقات ریکنیکٹ کرتا ہے یار میں اتنا اچھا خواب دیکھ رہا تھا مجھے کیوں جگا دیا یا بعض اوقات بلیسٹ فیل کرتا ہے کہ یار شکر ہے کسی نے جگا دیا میں بڑا برا خواب دیکھ رہا تھا وہ کنیکشن جہاں سے روح کا ٹوٹا وہ واپس وہیں ٹریول کر کے جائے اور اس کو کونٹینیو کر دے دیکھیں نا اب کتنے مزے کی بات آپ نے سوال کے دوسرے سمیں کی کہ وہیں سے ریکنیکٹ کیوں نہیں ہوا کیونکہ یہ جو وہیں ہے یہ سپیس کے پلین پہ نہیں ہے یہ ٹائم کی پلین پہ ہے آپ وقت میں پیچھے جائیں تو آپ ریکنیکٹ کر سکتے ہیں لیکن کیا آپ وقت میں پیچھے جا سکتے ہیں وقت تو آگے چلا گیا یہ گاڑی کی طرح تو ہے نہیں کہ روڈ کی طرح سپیس پہ کہ میں دو فٹ آگے چلا گیا ہوں تو گاڑی دو فٹ پیچھے کر لوں آپ جب گاڑی دو فٹ پیچھے کریں گے تو وقت آگے جا چکا ہے اب آپ نے اس وقت میں گاڑی پیچھے آپ اس وقت میں واپس نہیں آئے اس جگہ پہ تو آگے اس وقت میں واپس نہیں آئے آپ وقت میں چلیں میں ابھی تھوڑی دیر کے لیے مان لیتا ہوں کہ سائنس کہتی ہے کہ ٹائم ٹریول ہے لیکن ابھی میرے اور آپ کے لیے ٹائم ٹریول پاسپل نہیں مجھے نہیں آتا ٹائم ٹریول کرنا آپ کو نہیں آتا ٹھیک ہے ابھی ہم کہیں کہ پانچ منٹ پہلے جو ہم کہہ رہے تھے ہم واپس چلیں اس پہ تو میں اور آپ واپس جاگتے ہوئے نہیں جا سکتے آپ کہہ رہے ہیں ہم سوتے ہوئے واپس چلے جائیں یعنی سائنس کی ساری اجادات کے باوجود ہم پچھلے پانچ منٹ میں نہیں جا سکتے تو اس وقت جب ہم نڈال سوئے ہوئے آدھے مرے ہوئے پڑے ہیں آپ کہہ رہے ہیں ہم واپس چلے جائیں کسی گیجٹ کے تھرو یہ پاسیبل نہیں ہے کہ وقت میں آپ واپس چلے میں نے گزارش کی نا کہ ایک چائلڈیس نہیں چائلڈیس نہیں ہے روح واپس جائے اور وہیں سے چرو کر دے دیکھیں یہ چائلڈیس کتنا ٹیکنیکل آپ نے سوال کیا یہ بلکل بھی چائلڈیس نہیں ہے کیونکہ سن دو ہزار چوبیس کی فلان تاریخ کو رات اتنے بجے اور اتنے منٹ پہ ذریعہ بھاش میں سوئے ہوئے ہیں اور ان کی روح کہیں گئی ہوئی ہے اور وہ چوبیس پچیس منٹ چل رہا ہے سفر جس میں یہ تو کتنے ہزاروں سال کا سفر سینکروں سال کا سفر ہے کسی کو بھی نہیں پتا لیکن ہم اس سفر کو اپنا ریال ٹائم رکھتے ہیں اگر تو اس ریال ٹائم میں بیس پچیس منٹ میں اچانک سے ان کی آنکھ کھلتی ہے اور وہ کہتے ہیں میں واپس جاؤں تو وہ بیس پچیس منٹ میں سے کونسے منٹ میں واپس جائے چیسے واپس جائے وہ سفر تو وہ وقت تو آگے چلا گیا وہ واپس جا ہی نہیں سکتے اور اگر جا سکتے ہیں اور اگر چلے جاتے ہیں کئی لوگوں کے ساتھ واقعی ہوتا ہے ہاں کنیکٹ کر بھی جاتے ہیں کئی لوگوں کے ساتھ واقعی ہوتا ہے کہ سفر وہاں سے دوبارہ سے کنٹینی ہو جاتا ہے لیکن وہ اس سن ہجری اس سن اسوی میں ہجری میں نہیں کنیکٹ ہوتا وہ اس جگہ کنیکٹ ہوتا ہے جس جگہ پہ روحوں کا بسیرہ ہے کیونکہ روح کے پاس میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ وہ عالم ارواہ میں اس سٹیج میں بھی چلی جائے واپس اور عالم برزخ میں مرے ہوئے روحوں کو بھی دیکھ کے جنت میں جہنم میں وہ کہیں پہ بھی جا کے ایکسس کر سکتی ہے اس کے لیے وقت کی قید نہیں ہے وہ کہیں پہ بھی ٹریول کر کے اپنے مرے ہوئے دادا کو بھی دیکھ سکتی ہے اپنا آنے والے پڑ پوتے کو بھی دیکھ سکتی ہے لیکن ہم اس وقت کی قید میں ہیں ہم وقت میں ایسے ایسے گھوم پھر کے نہیں کر سائنس کر سکے تو کر سکے theoretically شاید possible ہو practically ابھی تک ہم ایسے daily basis پہ نہیں کر سکتے جیسے ہم podcast کر رہے ہیں عام آدمی کو یہ سہولت میسر نہیں ہے عام روح کو یہ سہولت بائی برت میسر ہے کہ وہ جہاں مرضی وقت میں جائے جس مرضی سے ملے اب کہنے کا مطلب کیا ہے آپ نے پہلا سوال کیا کہ ہم سوئے ہوتے ہیں روح جانے کہاں ہوتی ہے اچانک سے تو ہم وہیں سوئے ہوتے ہیں چلیں یوں لے لیں صبح جب ہم نے علام لگایا ہوتا ہے آفس جانا ہے تو علام بجا تو وہ جی کیونکہ آپ اسی بیٹ پہ سوئے ہوئے ہیں آپ اسی مقام پہ سوئے ہوئے ہیں سپیس میں روح آپ کی آپ سے اتنا ہی قریب ہے جتنی وہ dimension آپ کے قریب ہے وہ اس time dimension میں جہاں مرضی جائے گی جب آقا علیہ السلام کو محراج سے واپس کیا اللہ تعالیٰ نے واپس تشریف لے کے آئے وہ تو جو تفصیلات لکھی ہوئی ہیں اس میں یہ ہے کہ کنڈی ہل رہی تھی پانی اسی طرح گر رہا تھا وقت میں اسی مقام پہ واپس آئے وہ پانی کا کترہ بھی اپنے سپوٹ سے جو گریوٹی میں جو گر رہا تھا اس گرتے گرتے میں وہ واپس آئے ہیں تو ہم اس دنیا کی قید میں وقت کی گھڑی میں کسی اسی گھڑی میں واپس آئیں گے جس گھڑی میں ہم جدا ہوئے جنہی جو چل رہی ہے اگر میں دس منٹ سویا ہوں تو دس منٹ کے بعد ہی واپس میری روح آئے گی پندرہ منٹ سویا ہوں تو پندرہ منٹ کے بعد ہی اور دو جتنے گھنٹوں کے بعد پہلے نہیں آ جائے گی ایسا نہیں ہوگا کہ میں شام چھے رات آٹھ بجے سویا اور شام پانچ بجے واپس آ گیا میں جاگہ تو شام کے پانچ بجے رہے تھے یہ نہیں ہوا صحیح یہ جب ہو جائے یہ جس کے ساتھ ہو جائے وہ یہ کہہ سکتا ہے کہ ارے مجھے تو یہ کیسا خواب تھا کیونکہ اس خواب نے تو مجھے ٹائم ٹریول کروا دیا یہ کب ہوا اصحابِ کحف کے ساتھ ہوا جو سوئے بظاہر کچھ گھنٹوں کے لیے اور جاگے تو کتنے سو سالوں کے بعد کہ وہ سکہ تک رائج نہیں تھا یہ اور ان کی جسامت ان کی حلیہ حالت بیسی کی بیسی تھی جیسے کہ اب ہی سوئے ہیں اب کہنے کا مطلب کیا یہاں میں ان کا ذکر کیوں کر رہا ہوں یہ ثابت کیا کرتا ہے صحابِ کحف کا ذکر قرآن پاک میں کہ پریکٹیکلی پاسبل ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو سلائیں فلان تاریخ کو اور اٹھائیں فلان سو سال کے بعد تو اگر اتنے سو سال کے بعد پاسبل ہے تو یہ بھی پاسبل ہے اللہ تعالیٰ کے لئے کہ سلائیں فلان سن میں اور اٹھائیں اتنے سو سال پہلے جیسے ہم نے پچھلے چیپٹر میں آپ کے ساتھ ڈسکرس کیا تھا موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ مجھے آدم علیہ السلام سے ملنا ہے تو کتنے ہزار سال پہلے جا کے ملے ہیں ان سے یہ اللہ تعالیٰ چاہیں تو ان کے لئے ہم فیزیکلی بھی پریکٹیکلی یہ کر سکتے ہیں